وزیر ایکس کے گھپلے کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ کو پتا چل گیا ہوگا ابھی تک کے اندر کی کیا چیزیں ہوئی ہے اور کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی ٹپنی رکھی ہوگی لیکن وزیر ایکس کا ہیک ہوا تو ہوا لیکن اس میں پیتالیس سو کروڑ روپے لوگوں کے الگ طریقے سے بھی گھپلے کے اندر آئے ہیں سامنے کے اندر کیا آپ لوگ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے؟ اگر نہیں پتا ہے تو اس پورے ویڈیو کو دیکھنا ایک نمبر سیکنڈ ڈنگ کی آپ لوگ کا جو پیسہ فسا ہوا ہے وہ پیسہ کافی بڑا ہے اس میں سے صرف پتالیس سو کروڑ ایک چھوٹا سا حصہ ان کے لیے جو انہوں نے گبن کر لیا ہے اب بات آتی ہے کہ آپ لوگ کو وہ پیسہ کب تک واپس ملے گا کس حساب سے ملے گا کیا ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر آواز اٹھا کر اس چیز کو آگے فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ضرور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان میں سے ایک ہیں جن کا پیسہ وزیر ایکس میں فسا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے اس ہر انسان تک شیئر کرنا کیونکہ اس کی آواز زیادہ تر لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے اور ایک مکھے سکش تک اس کی آواز پہنچ جائے تو شاید ہمیں ہمارے کچھ سوالوں کے جواب مل جائے ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا yes welcome back to my channel guys this is buddhil vyasana i hope you all are doing well and you'll i healthy to uswas رہیے مس رہیے i don't know کی آپ میں سے کتنے سارے لوگوں نے اس چیز کے اوپر دھیان دیا ہوگا کی وزیر ایکس نے پیتالیس سو کروڑ کا گھپلا آمنے سامنے کیا ہے یہ کس حساب سے کیا ہے اس کے اوپر میں آپ لوگ کو تھوڑا بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم چلیں گے کب تک آپ لوگوں کس حساب سے آپ کا پیسہ مل جائے گا ساری چیز کو یہاں پر دیکھو کہ ہم نے ایک ٹویٹ کیا تھا آج سے کچھ سمیہ پہلے کہ وزیر ایکس نے پہلے یہ چیز بولی تھی کہ ہم نے 42% کے hack کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اور کچھ سمیہ کے بعد اس ٹویٹ کو edit کر دیا گیا وزیر ایکس کی طرف سے اور وہ جو ٹویٹ تھا وہ آ کر کے 45% کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اس چیز کو مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے سارے لوگوں نے notice کیا یا پھر ہمارے اس ٹویٹ کو دیکھا کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹویٹ کو آگے پہنچانے کی کوشش کی سب سے important چیز یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر وزیر ایکس نے پہلے تو جو پہلا ٹویٹ کیا تھا سب سے پہلا اس نے 42% کا رکھا تھا کہ 42% hack ہوا ہے اس کے بعد 45% کر دیا اس 3% کے اندر 4500 کروڑ روپے آتے ہیں چھوٹا موٹا amount نہیں آتا ہے 4500 کروڑ بہت بڑا amount ہوتا ہے کسی بھی ایک company کے اندر اتنا بڑا پیسہ جانا تو اس کو وہ چاہے hack ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کو فرق نہیں پڑتا وہ وہاں پر اپنا پیسہ لے کر فری ہے نمبر سیکنڈ انہوں نے جو چیز کی کہ کسی بھی community member کے ساتھ کوئی بھی طریقے کی وارتلاپ نہیں کی تاکہ ایک proper situation اور proper help کی اگر ان کو سچ میں ضرورت ہے تو وہ ان تک پہنچ پائے اور لوگ کام رہے یہ چیز انہوں نے کی نہیں الٹا انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہر کسی کو یہاں پر block کرنا شروع کر دیا جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا نمبر تھرڈ کہ کیوں یہ ایک exchange FIU compliant exchange بولا جاتا تھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اگر یہ ایک FIU compliant exchange تھا تو اس کا case سنگاپور کی کوٹ میں گیا کیوں میرے لئے تو پہلا سوال یہ میں زیادہ deep کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کروں گا میرے کو بس ان تین سوالوں کے جواب کوئی proper طریقے سے دے دے تو میں مان جاؤں گا اس کے بعد رہی بات کی لوگوں نے TDS بھی اپنے ہر transition پہ پے کیا اور کچھ لوگوں نے جو 100% اس exchange کو use کرتے تھے حالانکہ there were few percentage of my amount as well on وزیریکس لیکن 100% نہیں تھا as I don't keep my 100% amount on exchanges I keep major of them on my decentralized exchanges اور hardware wallets لیکن بات یہاں پر یہ ہے جن لوگوں نے یہ ہمیشہ سے اس exchange کے ساتھ رہے ہیں میں بھی رہا ہوں through my initial days of my cryptocurrency journey لیکن ایک سمیہ کے بعد میں نے shifting کرنی شروع کر دی تھی but yes main بات یہ ہے ہر اس انسان نے جو exchange کو use کر رہا تھا یا کر رہے تھے ان لوگوں نے tax بھی pay کیا ہے TDS بھی pay کیا ہے ہر چیز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے لیکن اس exchange نے اس کے بدلے میں کیا کیا یا پھر انڈین گورنمنٹ نے اس کے بدلے میں کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا what happened to users and their fund was اس کے بارے میں سب چپ ہے کیونکہ اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ آپ لوگ کو اس کو لے کر کیا کرنا چاہیے میں وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہمارے twitter کے اوپر جانا یا پھر کسی بھی twitter کے اوپر چلے جانا جہاں پر وزیر ایکس hack کو لے کر proper explanation دیے جا رہے ہیں جا کر کہ ان tweets کو support ضرور کرنا کیونکہ اسی سے آواز آگے پہنچ سکتی ہے چاہے وہ government تک پہنچے اور پھر government کا کسی بھی بندے تک پہنچے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک proper explanation پہنچے تو اس ویڈیو کو ہی شیئر کرتے رہنا ہر کسی اس انسان تک جس نے وزیر ایکس کے اندر issue جہلا ہے اب بات آتی ہے کہ وہ جو hack ہوا تھا میں مانا جو remaining percentage میں کہتا ہوں چلو 45 ہو گیا وہ 4500 کروڑ government کر لیے لیکن remaining 55% کیا آج تک کسی کو ملا ہے comment کر کے بتانا کہ اس 45% میں سے آج تک کسی کو ملا ہے کیا وہ پیسہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ 45% تو hack نہیں ہوا ہے ایک wallet hack ہوا ہے یا وزیر ایکس نے خود نے ایسا کہا تھا نشل شیٹی نے خود ایسا کہا تھا اس 55% میں سے بھی کیا کسی کو کچھ ملا ہے ابھی تک بالکل ایسا نہیں ہوا ہے ضرور comment کر کے بتانا کہ آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جن کا پیسہ وزیر ایکس کے اوپر فسا ہوا ہے now the important point is کہ اب فلالک لیے کیا چل رہا ہے اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرو تو یہاں پر کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں ایک seal order آیا ہے کوٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ چار مہینے کا پیر ایڈ وزیر ایکس کو دیا جاتا ہے to distribute the funds یہ fund distribute کرنے کا سمیں ان کے لئے شروع ہوتا ہے پچیس اور چھبیس سپٹیمبر سے اور یہاں سے چار مہینے ابھی اور لگیں گے اس کے بعد جا کر ہمارے پاس کچھ پیسہ as a withdrawal کے طور کے اوپر آنے لگے گا and وہ بھی شاید میرے اس صاحب سے یہ وہی پیسہ ہے جو پچپن پرسنٹ ان کے پاس ہے یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو hack ہو گیا ہے I don't know what is the actual situation but yes اگر کسی کو complete چیز پتا چلے تو ضرور میرے کو بتانا کیونکہ clarification کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ ہی کسی کوٹ کے notice کے اندر نہ ہی کوئی tweet کے اندر جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ چار مہینے کون سے پیسے کو واپس دینے کے لیے بات چل رہی ہے بھائی وہ پیسہ جو hack ہوا ہی نہیں ہے یا پھر وہ پیسہ جو hack ہو چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چلو چار مہینے بعد کچھ نہ کچھ تو ملنے لگے گا at least ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پر ایک code کے order کے طور کے اوپر کچھ نہ کچھ ملا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ZI نام کب سے کس حساب سے انہوں نے چینج کیا زنمائی تھا پہلے یا یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں مجھے صرف اور صرف یہ تین سوال ہے میجر میرے تین سوال تھے جو میں نے initial کے اندر آپ لوگ کو بتائے کہ پہلی چیز کہ یہ 4500 کروڑ کا گبن ہوا تو ہوا کیوں نمبر سیکنڈ کہ یہ 55% کا پیسہ جو ان لوگوں نے کہا کی hack ہوا ہی نہیں ہے تو وہ پیسہ یوزرز کو کیوں نہیں ملنے لگا نمبر تھرڈ اگر یوزرز کو فیو کمپلائنٹ فیو کمپلائنٹ ایکسچینج یہ بول بول کر ٹی ڈی ایس اپلیکیبل کیا گیا تو یہ کیس کا کوٹ سنگاپور میں کیسے لگا اس چیز کو سمجھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کیونکہ آئے وانٹ کہ یہ آواز ہر ایک اس انسان تک پہنچے جو وزیر ایکس کے ایشیوز کو لے کر پریشان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی آگے پہنچے کہ اٹلیسٹ کوئی نے کوئی تو ایک بڑا آفیس جلگر اس چیز کو دیکھے یا سمجھے تو آپ لوگ کی مدد کے لیے کوئی نے کوئی ٹوئیٹ یا پھر کوئی نہ کوئی نیا قدم اٹھائے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس انسان تک جو وزیر ایکس کو لے کر پریشان ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آواز زیادہ تر لوگوں تک پہنچے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے اپنے بارے میں ضرور بتانا کی اور کب تک آپ امید کر رہے ہو کہ آپ لوگ کو مل جائے گا جو چار مہینے میں کہے اس چار مہینے میں کونسا اماؤنٹ یہ لوگ واپس دینے والے وہ چیز اگر آپ لوگ کو مل جائے کہیں پر تو بھی مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتا دینا آج کے لئے بس اتنا ہی جلدی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے تاڑے بابے have a nice day جائے ہند جائے بھارت تاڑے بھارت